اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں رائے ساکر ڈجیٹل میڈیا امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے چل دن پہلے ایک سٹوری پروٹ ہوئی تھی تاندلیہ والا سے ایک اٹمپٹیڈ ریپ کی مائنر کے اٹمپٹیڈ ریپ کی اس میں ایک مولوی صاحب کے انوالمنٹ ہوئی شو ہوئی ایف آئی آر کے اندر بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس کیس میں تصفیہ ہو گیا لیکن اس کیس کا میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا لاہور سے کاز ابھی یہ لاہور کی سٹوری ہے اور باپس ہم تاندلیہ والا چلیں گے اس سٹوری میں جو ملزم ہیں ابو بکر موگیہ صاحب وہ لاہور پولیس کی کسٹڈی میں ہیں اور ان کے اوپر ایک اور اٹمپٹیڈ ریپ ڈال دیا گیا ہے اس سارے کیس کے یا جو ملزم ہیں ان کے وکیل ہیں میاں اب داؤد آڈوکیٹ صاحب جو میرے ساتھ موجود ہیں اس سٹوری میں ٹویسٹ ایسے تھے آج انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے کہ جب میں نے کال کی ان صاحب کے بھائی کو ابو بکر موگیہ صاحب کے بھائی ہیں فیصل سٹوری کی انفرمیشن لینے کے لیے تو مجھے نے جو نمبر دیا کہ آپ کو ساری انفرمیشن اس نمبر سے ملے گی وہ نمبر آڈوکیٹ میاں داؤد صاحب کا تھا سو میں نے سوچا کہ میں خود ان کے پاس چلا جاؤں اور تمام سے تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں کیونکہ اس میں کچھ کور اپ کے ایلیمنٹس آرہے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کچھ کور اپ کر رہی ہے کیونکہ سٹوری اتنی بڑھی ہوگی تھی پیہ صاحب سلام علیکم کیسے ہیں خیریب سے ہیں ٹھیک آکھیں سب سے پہلے تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ کیس آیا کیسے آپ کے پاس اور کیا اس کے انسائٹس کیا ہیں ایف آئی آر کیسے ہوئی اس کا سارا بیکڈاؤن بتائیے بس یہ کو بتایا وکیلوں کے پاس کیسے کیسے آتے ہیں کسی ریفرنس سے کسی عزیز کے کسی دوست کے ریفرنس سے وہ آتے ہیں لیکن دیکھیں اب تھانہ شادرہ کے اندر جو اب کاریابو وکر محبیہ صاحب کے اوپرے لو نے ایف آئی آر دی ہے وہ اتنی جھوٹی اور بے بیعاد ہے کہ ایف آئی آر میں یہ الزام لگاتے ہیں کہ رات کو تین بچے ایک بچہ جو ہے سہیلی کے وقت گھر سے سودا لینے کے لیے نکلا اور نو سے دس سال امار ہے بچے بچے کی سفیان نام ہے اس بچے کا اور جب اس کو وہ بابس گھر نہیں آیا تو پھر اس کا باپ جو ہے اس کو تلاش کرنے گیا تو وہ کبرستان کے پاس پہنچا تو وہاں پر کچھ لوگ اکڑے تھے اور بچہ جو ہے وہ رو رہا تھا تو میں نے بچے کو پوچھا تو بچے نے بتایا کہ یہ جو کاریابو وکر محبیہ ہے اس نے یہ مجھے بحلا کر سلا کر کبرستان لے گیا اور اس نے میرے ساتھ بدفعلی کی ہے یہ ایف آئی آر کے اندر اس کے اوپنے الزام لگا رہا ہے اب ساتھ تاریخ کا یہ صبح سہی کا بھکوہ بنا رہے ہیں اس سے پہلے کاریابو وکر محبیہ صاحب کو یہ تاندلے آب آگار بٹن سے ان کے گھر سے نام اروم آفراج جو ہے وہ پولیس کے ڈالوں میں جا کے اٹھا رہے ہیں چھے تاریخ کو چھے تاریخ کو چھے اپریل کو صبح چار بجے کے قریب اسی وقت انہوں نے وان فائل کے اوپر کال کی اس کا ریکارڈ موجود ہے اسی وقت انہوں نے فائل کے اوپر تھانے درخواست دیار کی اور تھانے میں سارا بھکوہ لکھا کہ اس طرح ہمارے لوگ آئے ہیں اور وہ کاریابو وکر محبیہ کو اٹھا کر لے گئے ہیں اس درخواست کو جو پولیس کا رسید نمبر ہے وہ لگا اور چھے اپریل کو لے کر اور ساتھ اپریل کو صبح تین پہل کے دوران تک تیس گھنٹے کا فرق بن رہا ہے تیس گھنٹے کا فرق سے وہ کاریابو وکر محبیہ لہور بھی آ گیا شادرہ کے علاقے میں بھی آ گیا موسیٰ قبرستان بھی چلا گیا اس نے وہ بچہ بھی انٹیفائی کر لیا ٹھیک ہے جو خود ایک بیٹے کا باپ ہے اور اس کو اس ایف آئی آر میں منابض کر دیا دیکھئے فوجداری قانون جو بڑا باز ہے اور یہ پوری دنیا میں یہ قانون ہے کہ آپ نے کسی بے گناہ کو سزا نہیں دینی گناہ گار کو چھوڑنا نہیں چھوڑنا نہیں اگر تو کاریابو وکر محبیہ نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کے اوپر بھی وہی آئیم وہی قانون وہی فیوی ٹرائل کا ٹھینے لاغو ہوتا ہے جو میرے اور آپ کے اوپر لاغو سب کے اوپر لاغو ہوتا ہے لیکن تانگیہ والا ایک مقدمے میں انویسٹیگیشن کو پروسیکیوشن کو یا جیوڈیشل سسٹم کی کسی ناکامی لیکونے کو قبر اپ کرنے کے لیے میڈیا اور سوشل میڈیا کے فراشر کے اوپر آپ ایک مولوی کو ایک کاری کو غلط طریقے سے اس کے اوپر میں بات میں آتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ آج آپ کی ملزم سے ملاقات ہوئی گئے ہماری ٹیم کی ملاقات ہوئی تھی کیونکہ آج اس کو ریمانٹ کے لیے پیش کیا جانا تھا روڈین میں طریقہ کا ریمانٹ کے ملزمان کے اس طرح کے مقدمات میں یہ ہوتا ہے کہ ملزم کو پیش کیا جاتا ہے پولیس ریکویسٹ کرتی ہے تو وہ بارہ طریقہ ریمانٹ جو ہے وہ لے کے گئے ہیں اور پولیس نے یہ کہا کہ ہم نے ان کا پوٹنسی ٹیسٹ جو ہے وہ کروانا ہے ٹھیک ہے اور عدالت نے جوٹی مجسٹریٹ سے انہوں نے اس کا ریمانٹ دے دیا بارہ طریقہ دوبارہ پھر ایکی چھٹی ہوگی لے کیوں آپ کی ٹیم کی ملاقات نہیں ملزم سے ملزم نے کیا کیا بتایا کہ مجھے اٹھایا گیا کیسے ملزم کا موقف یہ ہے رائے ساکب صاحب جو کہ بڑا خوفناک ہے کہ اگر اس طرح کی روایت اگر ہم اپنے سسٹم میں ڈال دیں گے تو لوگوں کا پہلے ہی جیوڈیشل سسٹم کے اوپر اور پرسیبیشن سسٹم کے اوپر ختم ہو چکا ہے ملزم کا یہ موقف ہے کہ جب چھے تاریخ اس کو لے کر آئے ہیں وہاں سے نام لوگ رہا تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ پولیس والے ہیں اور یہ ان کو لہور لے کے جا رہے ہیں ملزم کا یہ کہنا ہے کہ تاریخ ابو بکر معاویہ کا کہ اس کو لے کر پھرتے رہے ہیں تین چار اتھانوں میں لے کر گئے ہیں اس کے بعد پھر ان کو شادر اتھانے لے کے ہیں شادر اتھانے میں لے کے ملزم کہتا ہے کہ پھر پولیس والے کٹھے ہوئے اور وہ میرے ساں میرے لیے ایک خواجہ سرا لے کے آئے ہیں وہ ستائیسویں کی دن تاریخ بنتی ہے ابو بکر معاویہ صاحب کہتے ہیں ملزم نے ان کو انکار کیا ہے ان کو رزیسٹ کیا ہے اور ان کو واسطہ دیا ہے کہ آپ لوگ میرے ساں زیادتی کر رہے ہیں میرے میرا نہ تو پہلے والا ایشو جینمن تھا اور نہ یہ والا میرے ایشو جو ہے وہ جینمن بنا رہے ہیں لیکن اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا لیکن پھر بھی اس نے رزیسٹ کیا اس کے بعد ملزم کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت لے کے آرہا ہے اور ان کو کہا ہے کہ اس کے ساتھ کرو تو یہ تھانے کے اندر نہیں ہے یہ تھانے کے اندر کی تھانے کے اندر کی آپ کو بتا ہے یہاں بھی آیا حوالات یہاں جو بیٹی یہاں پہ ہمارے بہت سارے ٹورچر سال جہاں ہوں پولیس آج بھی آپریٹ کر رہی ہے پھر ملزم کا یہ کہنا ہے کہ جب میں نے اس سے اندار کیا تو پھر انہوں نے اس کو نشاور کوئی چیز کھلائی ہے پلائی ہے نشاور چیز پلائی ہے اور وہ بھی زبردستی پلائی ہے اس کے بعد وہ بہوش ہوا ہے اور نیم مدہوش ہوا ہے اس نیم مدہوش ہونے کے بعد پھر اس کو تین چار جو اس کو یاد پڑتا ہے بہوشی میں کیونکہ دو تین چار بندے جائے وہ اس کے جسم کے ساتھ دو چا روچی کرتے رہے ہیں اس کا بقاعدہ جو سپرمز ہیں اس کو ریلیز کروایا گیا ہے اس کے سپرمز انکار لے گئے ہیں اس کو پھر کیوں سے کہتے ہیں ڈبی میں بند کیا گیا ڈبی لینے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ اب نیچرلی یہ اگلا بطور وقیر میرا اندازہ ہے کہ وہ سپرمز جو ہیں وہ بچے کے کپڑے پہ لگائے گئے ہوں گے اس کی شبار پہ لگائے گئے ہوں گے تاکہ یہ ایویڈنس کیریئٹ ہو لیکن ایف آئی آر کے اندر بچے کے بلڈ کا ذکر بھی ہے یہ ایف آئی آر کے اندر یہ الزام ہے بلکل ہے اس میں کوئی دوسری ہے اب یہ الزام پروسٹیوشن کتنا ثابت کر سکے گی یہ اگر ٹرائل کوڈ میں دیکھیں گے لیکن ملزم کا یہ موقف جو ہے یہ بڑا خوفناک موقف ہے آپ اگر کسی بندے کو میں میں کہتا ہوں کہ اس ملزم نے جتنا بھی سنگین جرم کر لیا ابھی یہ ملٹری کسٹیوڈی والے کیسز کے اندر نو مئی کے کیسز کے اندر پورا پاکستان یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ ان کو فیئر ٹرائل نہیں دے رہے تو بھئی وہی فیئر ٹرائل اس پاکستانی کا بھی تو حق ہے اس کو اب ایک جھوٹم قدمے میں ایک evidence create کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا کا اور محبتی مافیا کا liberals کا pressure آ گیا یہ بندہ ایک مول بھی ہے اس کے اوپر داڑی ہے اس میں بیچ میں تساملائز ہے صرف جو ہیں وہ involve ہو گئے ہیں صرف اس وجہ سے اس میں دو تین چیزیں چلیں اب اس کو reverse لے کے جاتے ہیں واپس تانلے والا میں تانلے والا میں جو سارا incident پیش آیا تھا بڑا unfortunate تھا میں بھی بہت vocal ہو اس کے بارے بڑا کھل کے میں نے بھی اس کے اوپر لکھا کہ اس کو investigate کیا جانا چاہیے تھا تصویہ نہیں ہونا چاہیے لیکن تصویہ ہوا دو parties تھا اس میں پولیس نے تو investigate نہیں کیا تھا میں گزارش یہ کروں وہ جو تانلے والا افئی آرہ نا اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں کوشش ہوئی ہے attempted 511 511 ساتھ لگی ہے 300 شپٹر کے ساتھ اور وہ بھاگ گیا ہے اب میں گزارش یہ کروں وہ تانلے والی افئی آرہ کیسے جھوٹی لگتی ہے اگر تو وہ بچے کے ساتھ بدفلی ہو رہی تھی تو 377 لگنی تھی 300 شپٹر نہیں لگنی تھی پولیس نے یہاں پہ پولیس کی پانی لگنی تھی ہے پولیس کی وہ افئی آرہ ہی جھوٹی ہے صرف اس ایک گراؤنڈ کے اوپر وہ افئی آرہ جھوٹی ہے دیکھیں 300 شپٹر کی دفعہ کب ایڑ کی جاتی ہے جب کسی خاتون کے ساتھ جب کسی بچے کے ساتھ آپ نے کہنے تو آپ تو بدفلی کا معاملہ کر تو آپ نے 377 لگانی ہے آل رائٹ تو اس کا مطلب پولیس کا پہلے ایک لکونہ تو یہاں جانے وہ نظر آرہ اور پھر وہ ہے بھی کوشش سیکنڈی مجھے بتائیے جب جس طرح ہے بھی کوشش اس کے اوپر بھئی جو سامنے آیا محرنہ صاحب کی جانب سے جو باقی ہمارے جو سائبان انوال تھے انہیں کہا جی بچے سے دبوانے کے لیے ابو بکر محبیہ صاحب لے کے روم میں جائے تو اگر جسم کا کوئی حصہ میرا یا جسم کا حصہ ٹانگ دبار ہے بچہ میرا کوئی ارائنمنٹ بچہ جو میرا کوئی فاملی کا نہیں میرا فاملی کا بھی ہوتا میں اکیلے یوں کے روم میں نہ لے کے جاؤ تو جو میرا جسم کا حصہ اگر ننگا ہے اور بچہ مجھے دبار ہے تو کیا وہ جنسی حراسیت میں نہیں آتا جنسی حراسیت میں آتا ہے قابل مضمت ہے جرم ہے یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اب کیا یہ بات ابو بکر معاویہ نے کہی ہے یہ تمام لوگ جنہوں نے تصفیہ ایک ہزار لوگوں نے کہی ہے کہتے رہے وہ اگر ابو بکر ملزم نے یہ بات کہی ہے لیکن ملزم کے کمرے میں بچہ کیا کرتا سوال پر یہ پیدا ہوتا ہے کیا رشتہ دار تھا پیٹ آتا بھان جاتا بتیج جاتا اس بات تو اپنی تحقیقات ہو نہیں تھی اس کے پاس تو گواہ موجود ہیں بچے کے باپ کے پاس میں اکیلا کمرے میں نہیں گیا اور وہ گواہ جو ہے وہ تصفیہ کر گئے ہیں تصفیہ مولوی صاحبان نے کروایا انگورنمنٹ کے بعد وہ ملزم نہ کرتا مدعی نہ کرتا مطلب اس کے اوپر کتنا پریشر آیا ہوگا وہ پولیس اس کو پوٹیکٹ کرتی آپ کا وٹنس پوٹیکشن ایک موجود ہے پولیس اس کو پوٹیکٹ کرتی آپ نے پوٹیکٹ دیکھی میں نے پوٹیکٹ دیکھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے بیک گراؤنڈ سے ہے کہ اس کو کوئی اپنی گراؤنڈ ہولڈ کر سکتا رائے ساکر صاحب اگر نظام ایدر ڈیلیور نہیں کر رہا پروسیکوشن سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا یہ اصر اور صوب والے لوگ یہاں پہ کام کر رہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی موبتی مافیا کے پریشر کی اوپر ایک نئی جھوٹی ایف ای آر دے دیں یہ تو زیادتی ہے یہ ایکزیکٹ کسی پوائنٹ پہ آپ کو لے کے آ رہا تھا جو تاندیا والا میں ہوا جس طرح تصفیہ ہوا وہ غلط تھا انویسٹیگیٹ ہونا چاہئے ایک قانونی طور کی اوپر وہ تصفیہ نہیں روست ہے اگر اقلاقی طور کی اوپر اگر اس کے اندر وہ صحاب غلط تھے جنہوں نے ایف ای آر دی انہوں نے ایک بندے کی اوپر انزام لگا ساری زندگی پر بات کر دی ساری زندگی سارے خاندان کی آپ نے جو کمائی تھی وہ آپ نے ضائع کر دی وہ آندہ نسلے میں اپنے جو نا وہ بھگلتی رہیں گی اس کو اگر وہ ایف ای آر غلط تھی پولیس نے کسی اپنے گرج میں دی تھی تو اس کے خلاف کار بھی یونی چاہیے اس بچے کے باپ کھلا اور اگر وہ اپیئر ٹھیک تھی تو اس کو انویسٹگیٹ ہونا چاہیے تھا تصویم کو لاکر بیچ میں اور دو پارٹیوں کو پریشرائز کر کے یا بٹھا کے کسی بھی انگل پر ایکوٹل کی طرف لے جا کر سارا کیس خراب ہو گیا دیکھیں اس کا حل کیا تھا اس کا حل یہ تھا کہ اس کا قانونی رستہ یہ ہے نا کہ حکومت اس میں اپیل دائر کر دے اس راستے کی طرف چلے جس سے لاکانونی ہے کو فروغ نہ میکنی اب ساری ایبیٹنس آیا ہو چکے دی ایل نے جو ہونا تھا اس ٹائم کے بیئے نے تو ہونا ہی نہیں تھا وہ کوشش ہوئی اٹمٹی میں بتا ہے اٹمٹیڈ ریب میں بتا نہیں کس حد تک کوشش ہوئی کہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں کیوں اس کا دی ایل نے تو ایف ای آرک میں مطلب میں تو اس طرح کی بات ہے ہی نہیں کہ ایو دی ایل کی طرف بات یہاں پر ہوئی ہے یہاں پر ہوئی ہے اس پر کا مطلب میں تنا چاہیے تھا بلکل فائر کرنا چاہیے تھا یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ نے ایک بندے کو گرد اٹھا کے لاہر میں آپ نے چھوٹیا فائر دے دی اچھا ایک مجھے بتائیے سنسیز جو کلائنٹ نہ ہو آپ کے وہ کلائنٹ ہیں کیا ابوباکر صاحب کا اس شادرہ کے ایریا میں کوئی رشتہ دار کوئی دوست پہلے فریکنٹ آنا جانا تھا کبھی بھی کوئی نہیں ہے اور ہم جب ٹرائل میں جائیں گے ان چیزوں کو کریں گے تو آپ دیکھیں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا وہ بندہ اس بندے کا شادرہ میں کبھی کوئی لینا دے نہیں کوئی نہیں میں بہت رہا ہوں کہ اس ایریا کے اندر کوئی دوستی کوئی رشتہ داری کسی مسجد میں کوئی لینا دینا کسی کتم بھی کوئی نہیں چکری کو دیمتا ہے اس سے بلے کبھی آئی نہیں سی آپ اس کو جو بند کی کال ہوئی ہے اس موقع کے اوپر ہوئی ہے تانگلے والا میں بار بٹو میں جا سے گھر دیں اس کو تین چیزیں اس کو کیسے اب جو میں نے انویسٹی کیا کیا تین چیزیں ایک فٹیج ہے کالی گاڑی ہے اس کے اندر کو چھوڑ دیں ایک وہ کہتے ہیں کہ اپلیکیشن میرے پاس آئی ایک بھائی کی جانب سے پیسل ساپی جانب سے پولیس کو دی کے لیے اغواہ کر دیں اور پولیس کا اس کے اوپر دائری نمبر موجود ہے تو وہ افیشل داکومنٹ ہو گیا موقع کے اوپر ایس ایچو آیا موقع کے اوپر سب انسپیکٹر آیا وہ رپڈ لکھ کر گئی اور اسی ٹائم پہ آیا کہ جبکہ یہ اسی ٹائم پہ آیا تو اس کو اب اس بات کو ذہن میں رکھ کے آپ کہیں کہ وہ بندہ یہاں پہ کیا لینے آئے گا اس پر اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ دو بلندر ہے اس میں ایک تانگلے والا کا تصفیہ بلندر تھا وہ بڑا بشور دیکھ رہا ہے اب دیکھیں نا میں ابھی توڈیٹ دیکھ رہا تھا کہ کچھ خاتون چیئر پرسن نیشنل یومن کمیشن کی وہ اپریشیٹ کر رہی ہیں پولیس کو آئیشہ رضا صاحبہ شاہد وہ اپریشیٹ کر رہی ہیں بھئی آپ کون ہوتی ہیں اس کیس کی نمیسٹیگیشن پر اثر انتاز ہونے والی دباؤ ڈالنے والی پریشر ڈالنے والی آپ کون ہوتی ہیں پولیس کو اپریشیٹ کرنے والی اس پر کو ہی دیکھ کر میں نے اسٹوری کے پرسوک کرنا سٹارٹ کیا تھا وہ ٹویٹ کیا ہے اس میں ناظرین اس میں جو سب سے ڈالنے والی چیز ہے کہ آپ نے تانگلہ والی انسیڈنٹ کو لہار سے ریلیٹ کیا سب سے ڈالنے والی چیز اس کے اندر یہ تھی انویسٹیگیٹ کیجئے ہم سارا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا دیں تانگلہ والی میٹر کو انویسٹیگیٹ کیا میں ملزم کا وکیل ہو کہ اس کے ساتھ کھڑا ہوں کہ آپ کو وہ انویسٹیگیٹ کریں وہ انویسٹیگیشن کریں اگر اس نے زیادتی کی ہے تو میں خود ساتھ چل کے کہتا ہوں کہ سزا دے ریاست مدعی بن سکتی ہے اور اس مقدمے میں تو مین رول ہی ریاست کا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ بات قتل نہیں ہے کوئی بھی بندہ اس بات کو ڈیفرینڈ نہیں کر سکتا کہ کسی بھی بچے کے ساتھ یا بچی کے ساتھ زیادتی کی جائے زبردستی کی جائے یہ ایسے لوگ تو ناقابل معافی ہیں لیکن آپ کسی کو اس طرح کا ٹیگ لگا کے اس کی ساری سوشل لائف نہیں تو باہر ہی کر سکتا دو چیزیں ہمارے پاس ایک ون فیل کی قول ہے تاندلے والا اور ایک وہ درخواست ہے اگر ان دونوں کو امیجن کہ یہ کریئٹ کی دیں آپ کو اور کیا ثبوت ہے اپنے آرگومنٹ کو وہ ٹرائل میں ثابت کرائیں گے اس میں پوسیبیلٹیز کیا ہو سکتی ہیں کہ آپ کو گواہان پیش کرنے پڑے اور ٹائم اس طرح کے اس میں گواہان کہاں سے آئیں گے کوئی بات نہیں ہے ٹائم میں انشاءاللہ ساری چیزیں پیش کریں گے اللہ پاک خیر کرے گا یہ کاری عبو بکر معاقیہ صاحب انشاءاللہ اللہ پاک نے ہمت حوصلہ اور توفیق دی اور اللہ کی مدد شامل ہوئی تو کاری عبو بکر معاقیہ صاحب بری ہوں گے اس موقت میں اگر بے گناہ ہیں اگر بے گناہ ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں نہ دیں اگر بے گناہ ہیں تو اللہ کرے کہ بری ہوں اور جنہوں نے اس کے وقت جھوٹا الزام لگایا ان کو سزا ہو اور اگر یہ کہیں پر بھی کسی بھی لیول کی harassment میں involvement تانلیہ والا سے لے کر کہیں پر بھی ہے تو اللہ کرے کہ جو قرار واقع سزا ہے ان کو یہ ملے اس ٹوری میں ٹویسٹ بہت بڑا تھا کہ ایک ایف آئی آر تانلیہ والا کی ہے جس میں ایکوٹل ہو چکا ہے تصویح کی وجہ سے اور اگلی ایف آئی آر لاہور کے اندر آتی ہے اس جگہ سے آتی ہے کہ جہاں پر ابو بکر معاقیہ نہ زندگی میں کبھی آئیں نہ کچھ تعلق ہے اس کیس کو بزائی کے لگ رہا ہے اس میں جو آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں تو بزائی کے لگتا ہے کہ اس کیس میں جو ایکوٹل ہوا جو پولیس کی نائلی تھی یا جو سٹیٹ وہاں پر آگے پر سو نہیں کیا کہ اس کیس کو پریشر لیتے ہوئے لاہور کا وقوع بنا لیا ریسٹ ایکیوٹیو میں ایک اور آپ سے اس کا ریکارڈ مانگوانا ہوتا ہے وہاں پہ ایس 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 سب انسپیکٹر تکیشی نے پیش ہونا ہوتا ہے وہ تکیشی وہاں پہ ریزسٹ کرتا نا کہتا کہ آپ نہیں یہ تصفیہ نہیں کر سکتے اپنا بیان لکھواتا وہاں پہ اپنیکیشن موو کرتا بھولی طور پر اپنا پروسیکوٹر انگیج کرتا یہاں پہ روز ایسے ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ تو کیا نہیں تو یہاں پہ آکرن کو کبر اب کیا جا رہا ہے اپنا خیال رکھئے کا دوم لیائے دل